بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے ہوں گی یہ ہمیں یہ برگر ٹائپ ہوتا ہے اسے پنینی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا باندھ ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہمارے پاس چیز آگئی یہ ہمارے پاس چکن آگیا چکن میں نے کیا کیا اس کو صرف نمک مرچ لگا کے اس کو میں نے تبوے کے اوپر فرائی کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کارلیاں کے بون لیس لیا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کہیں گے اس کی بھی ریسٹی آپ کو مل جائے گی یہاں پہ آگیا ہمارے پاس کیچپ آگئے اور میونیز آگئی اور یہ سیل� میں کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ بندھوں بھی لیا پیاس لیا اور یہ ہمارے پاس آگئی جل پینو ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے کریں گے دو ٹکڑے یہ دیکھیں اس کو ہم نے علیدہ کار دینا ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر والے حصے کو ہم کار دیں گے علیدہ تاکہ آپ کے لئے آسان نہیں ہو جائے یہ ہو گیا ادھر یہ دیکھیں یہ ہو گیا اسی طرح ہم دوسرے سے لیں گے یہ جلدی چٹ پٹ کام کرنے والا آپ چکن کو لے کے بون لے اس کو فریج میں بنا کے راکھ دیں جب بھی دفتر سے آئیں یا سکول سے بچے آئیں جیسے بھی ہو اور یہ جلدی کا کام ہوتا ہے تو اب ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا سب سے پہلے اس کو ہم اپنی لگا لیں گے سوس جو ہمارے پاس آگئی ہے میونیز آگی یہ لگا دی اس کے اوپر یہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے بچے کھاتے ہیں اسی ساب سے لگا لیں ہمارے گا میں زیادہ کھاتے ہیں تو ہم اسی ساب سے لگاتے ہیں یہ ہوگی اس کے اوپر آگی ساتھ اس میں تھوڑی سی آپ نے سوس کیچپ لگا لیں یا آپ اس کے اوپر چلی سوس لگا دے depend it's up to you ٹھیک ہے یہ مارے پاس آگیا اس کے اوپر ہم لگائیں گے اب اپنا چکن یہ یہ اس کے اوپر آ جائے گا چکن ہمارے پاس یہ بلکل ہلکہ فرائی ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا آئل لیا تھا اس کو ہم نے ایک قسم کا گریل کیا ہوا دیکھنے آئل کے بغیر ہے اتنا اس میں آئل نہیں جاتا یہ اس کو بھار کے ہم نے لگا دیا اسی طرح ہم دوسرے کو بھی لگائیں گے چکن جو چکن بچ جائے اس کو پھر آپ شاپر میں ڈال کے فریزر میں بھی رات سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے دن بریڈ میں یوز کار لیتے ہیں کسی دن میں آپ کو بریڈ کا پیزا بنانا بھی سکھاؤں گی جو بچہ ہوا ہو اس کو دوسرے دن بھی آپ یوز کار لیں یہ آپ لوگوں کے آل یہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا سیلڈ جتنے آپ کے بچے کھاتے ہیں یا گھار والے کھاتے ہیں بڑے اسی طرح سے ڈال لیں آپ کو جیسے ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں اسی طرح بلکل گھبرانا نہیں جتنا ڈالنا ہے اتنا کھانا ہے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں کیکہ پیسہ آپ کا اپنا ہے گھبرانا نہیں کیکہ ضرورت نہیں جتنا ڈالنا چاہیں ڈالیں اس کو اوپر سے ہلکا سا آپ پریس کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ساتھ ہی پریس کار دیا ہے اس کے اوپر اب ہم کیا کریں گے چیز ڈال لیں گے یہ یہ چیز ڈال لیں گے دوسرے اوپر بھی ہم ڈال دیں گے چیز اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے گھر چاہتے ہیں تھوڑی سی یہ میونی زور ڈالنے تو بہتر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ڈال لوں گے ہلکی ہلکی کار یہ دیکھیں یہ ادھر ہم نے ڈال دی اس کے اوپر اسی درہ دوسرے اوپر ڈال دی اور یہ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم کیا کریں گے اور چیز ڈال دیں گے تاکہ اس کو بھی کور کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو جائے گا جی پنینی تیار ہو جائے گی یہ اس کو ہم نے اس کے اوپر رکھا پریس کار دیا اس کے اوپر رکھا پریس کار دیا اس کو اٹھانا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیا میں ایک ساتھ ہی دو رکھ دوں گی آپ چاہیں تو ایک رکھ لیں آرام سے جو بنتا ہے گریل میری آن ہے تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا اپنے وزیراعظم کی بات مانیں گھبرانہ نہیں کام کھلے دل سے کرنے جیسے کرنا ہے اب گریل کو آپ نے کر دینا بان ایسے آرام سے اب یہ تقریباً ہاں کے تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ آپ کی پنینی تیار ہو جائے گی بان کے تیار ادھر جو ٹائم لگے گا صرف دو منٹ آپ لگا لیں آپ کی تیار ہوگی ریڈی چیزیں ہماری ہم نے تیار کرنی اب اس کو اٹھائیں گے تو آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے ہمارے چکن پنینی تیار ہو گیا آپ کو اس طرح پتا چلے گا اس میں چیز میلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کتنا ہوت ہے ہوت ہوت یہاں میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں گرم کی وجہ سے میرے ہاتھ سے فسلا جا رہا ہے تو آپ کو ایک چیز لے لیں یا گلاوز بیرا پہن لیں یہ ہمارا ہوں گے اس کو ہم کر دیں گے بان ایک سیٹ پہ کر دیں گے یہ ہمارا تیار ہو گیا اس کو آپ کیچپ کے ساتھ نوش فرمائیں آپ کیچپ کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں یا اس کو میونیس کے ساتھ کوئی بھی چیز آپ اس کو جس کے ساتھ جائیں تو کھا سکتے ہیں سیلر گھرہ لے لیں گرین چٹنی لے لیں جس کے ساتھ یہ ہمارا بان کے تیار ہو گیا آپ کو کاٹ کے میں دکھاتی ہوں اس کو دو پیسوں میں کرتے ہیں بڑا ہوا ماشاءاللہ ہوتا ہے گھار کا یہ کنپنینی ہوتی ہے بھری ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کو ایک بڑا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ جلدی کا کام ہے تقریباً تین سے چار منٹ میں آپ کا تیار ہو جائے گا کیونکہ چکن آپ نے تیار کرنا ہے بگٹ گاڑا تو آپ کو بھائر سے مل جاتے ہیں گھار میں ویسے بھی پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ایزی مل جاتے ہیں بچوں کو یہ بنا کے دیں بلانچ میں دیں ان کو ساتھ آپ صبح اگر ناشتے میں کوئی کھانا چاہتا ہے کھا لے جب گھر میں آئیں اچانک بنانے وہ کارلیں مہمانوں کے لئے فوری کارلیں تو آپ سے اجازت چاہوں گی بہت بہت شکریہ مہربانی اللہ حافظ کیسی لگی آپ کو چکن پنینی ضرور کمنٹس میں بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ